بسم اللہ الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر ٹین اور یہ بھی افغانستان پیس ڈیل کے بارے میں ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ دو آزار اکیس میں کرانٹ آفیر میں جو کوسٹن آیا وہ ہم نے لیکچر نمبر نائن میں ڈسکس کیا افغانستان پیس ڈیل ایز یو ایس ویڈرال ڈیل کے بارے میں تھا اور اسی سال یعنی دوہزار اکیس میں پاکستان آفیر میں بھی یہ کوسٹن جو ہے ایک اور اینگل سے پوچھا گیا ایکسپلین افغان اونڈ افغان لیڈ سلوشن آف افغانستان کرائیسز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ٹاپک ہے کہ یہ سی ایس ایس کے دو کمپلسری سبجیکٹس میں پاکستان آفیر اور کرانٹ آفیر میں یہ کوسٹن پوچھا گیا اور دو دفعہ اس کے بارے میں کوسٹن آیا اور مختلف سلائٹلی ڈیفرنٹ ڈینگل سے یہ کوسٹن جو ہیں پوچھے گئے ہیں ہم نے اسے پہلے لیکچر نمبر ایٹ میں افغانستان پیس ڈیل کو کور کیا ہے لیکچر نمبر نائن میں سپیسپیکلی کرانٹ آفیر کا جو کوسٹن ہے جو افغانستان پیس ڈیل ایز یو ایس ویڈرال ڈیل کو ڈیل کرتا ہے اس کو کور کیا ہے اور اب یہ لیکچر نمبر ٹین میں ہم اس کوسٹن کو مختصرن دیکھیں گے مختصرن اس لیے کہ ہم اس کے بارے میں انفارمیشن دے چکے ہیں بہت دا بات ہو چکی ہے لہٰذا ہم اس کی آوٹ لائن کو مختصرن ڈسکاس کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو ایس پیرنٹ ہیں اب اس کوسٹن کو بڑی آسانی کے ساتھ اٹیمٹ کر سکتے ہیں یہ کوسٹن جو ہے اس میں آپ بیک گراؤنڈ انفارمیشن لیکچر نمبر ایٹ اور نائن سے لے سکتے ہیں تو مختصرن ہم ریکیپ کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ فروری انتیس دو ہزار بیس کو جو دوہ قطر میں ڈیل سائن ہوئی تھی یو ایس طالبان کی اس کے اندر دو تین پوائنٹس تھے ان کا بھی ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کو اب ایکسپلین کریں گے اس کے بعد آپ پھر اس میں ایک شک یہ تھی کہ اس کے بعد جو فردر ٹاکس ہوں گی وہ انٹرا افغانستان ٹاکس ہوں گی انٹرا افغان ٹاکس ہوں گی یعنی افغان گورنمنٹ جس کو عبداللہ عبداللہ ہیڈ کر رہے تھے اور طالبان کی طرف سے ملہ عبدالغنی برادر طالبان کو رپریزنٹ کر رہے تھے وہ اس کو آگے لیڈ کریں گے اور یہ انٹرا افغان ٹاکس جو ہیں پھر یہ ان کی جو بنیاد ہے ان کی جو بنیاد رکھی گئی وہ یو ایس طالبان ڈیل میں رکھی گئی یعنی اس کی ڈیل پیوڈ وی فار انٹرا افغان ٹاکس اسی وجہ سے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پراسس تو اسی حوالے سے جو انٹرا افغان ٹاکس ستمبر دو ہزار بیس میں ہوئے لیکن ان میں کوئی پراغرس زیادہ نہیں ہوئی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں اس پراغرس نہیں ہوئی یہ بھی آپ بتائیں گے اس میں کیونکہ طالبان نے جو ہے اپنا وائلنس کم نہیں کیا انہیں یہ کمیٹمنٹ ضرور کی کہ وہ یو ایس اور نیٹو فورسز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے لیکن ایسی کوئی شک نہیں نہیں تھی کہ وہ جس میں کور کریں کہ وہ جو وہاں کی لوکل آہ سکورٹی فورسز ہیں افغانستان کی سکورٹی فورسز کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے تو ایسی کوئی کمیٹمنٹ انہیں نہیں کی تھی تو وائلنس کے بڑھنے کی وجہ سے بھی یہ جو ٹاکس ہیں جی اسٹال ہوئی ہیں اس میں پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہیں انہیں یہ ڈیڈ لائن دی تھی آہ جو اس سے پہلے ڈیڈ لائن تھی مای وان ٹو تھوزن ٹوئنٹی وان اس کو انہیں پریزیڈنٹ جو اے بائیڈن نے ایکسٹینڈ کر دیا سبتمبر ایلیون ٹو تھوزن ٹوئنٹی وان تک انہیں کہا تھا کہ ہم گیارہ ستمبر تک اپنی ویڈرال جو ہے وہ مکمل کر لیں گے اس کے اوپر بھی طالبان میں ریزرویشن تھی کہ کیوں انہیں جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی مای ٹو تھوزن ٹوئنٹی وان والی اس کو پورا نہیں کیا اور اسی وجہ سے انہیں اپریل دوہزار اکیس میں جو ترکی میں ٹاکس ہونی تھی وہ اس میں طالبان نے شرکت نہیں کی اور اس کی وجہ سے ہی یہ جو ٹاکس ہیں یہ وہ پوسٹ پون ہو گئی ہیں پاکستان کا اس میں کیا موقف ہے یہ آپ مقصرن دا سکتے ہیں اپریل پندرہ دوہزار اکیس میں جو کہتی ہے کہ پاکستان has been consistently supporting and facilitating the efforts for doable for durable peace and stability in Afghanistan we believe there is no military solution to the conflict in Afghanistan and a negotiated political solution through an afghan-led and afghan-owned process is important for lasting peace and stability in Afghanistan پھر فاران میسٹر شاہ امید کریشی کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہیں گل بدین حکمت جار سے بات کرتے ہوئے کہی تھی all parties must honor their respective commitments and work for reduction in violence leading to ceasefire the afghan leaders must see this historic opportunity to achieve durable and sustainable peace in afghanistan اس کے بعد ہم ہرڈلز کو اوپر بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جنرل کوسٹن ہے افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پریسس کو آپ نے اسپلین کرنا ہے اور یہ میں آپ خوبصہ چلوں کہ ہم ان ہرڈلز کو ڈیٹیل میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جیسٹن کی آؤٹلائن آپ دیکھ سکتے ہیں پہلی ہرڈل یہ ہے کہ طالبان کا یہ اعتراض ہے کہ افغان اشرف غنی جو ہے وہ continue ان کی continueشن جو ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے وہ اعتدار جو ہے وہ ایک آہ انٹیارم سٹ اپ کے حالے کریں جبکہ اشرف غنی اس پہ تیار نہیں ہے پھر دوسرا پوائنٹ بیک گورنمنٹ بیک گورنمنٹ ان کابل تھائرڈ ان کے ڈیورجنٹ ویوز ہیں طالبان کے بھی اور افغان گورنمنٹ کے بھی ان کے political system کے بارے میں کی فیوچر کیا ہوگا کیا ڈیموکریسی کو طالبان مانیں گے کیونکہ طالبان نے جو انیس سو چانوے میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی اس میں ان الیکٹڈ مولاز تھے اور اس میں سپریشن بھی نہیں تھی جو ان کے ایڈیکٹیو ریجس لیچر اور ان کی جریجری میں اور اس کے علاوہ وہاں پہ political rights نہیں تھے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کے ردی نہیں تھی وہ فری مومنٹ نہیں تھی civil and political rights جو آج کل کے فانستان میں ہیں وہ اس طرح طالبان دور میں نہیں تھے یہ بھی ایک ہرڈل ہے کیونکہ طالبان کو اس پیج پہ لانا بڑا مشکل ہے اور پھر اگین ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ جو طالبان نے کچھ شیٹلز ہیں غنی برادر اس کا اور جو فیلڈ کمانڈرز ہیں ان کے درمیان ایک قسم کا ڈسکنیکٹ ہے ایسا یہ پیج پتہ ہوتا ہے کہ کیا جو طالبان آہ جو انٹر آفغان ٹاکس میں چیزیں ہوں گی یا جن پہ اگریمنٹ سائن ہوگا کیا طالبان کے فیلڈ کمانڈرز ان کنڈیشن کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے اور پھر آہ جو کینٹی نیشن آف وائلنس ہے وہ بھی ایک ہرڈل ہے ان تمام ایشوز پہ ہمارے بات کر چکے ہیں یہ پیس ٹاکس میں اب انٹر آفغان ٹاکس میں یہ آہ وہ پوائنٹس ہیں جو جن کے اوپر ابھی بات ہونی ہے لازمی طور پر یہ ڈسکیشن میں آئیں گے پاور شرنگ فرمولا کیا ہوگا حکومت کیسے بنیں گی کیا جمہوری حکومت ہوگی اور اس پہ بھی اختلاف ہے موجودہ حکومت صاف ذریعہ چاہیے گی کہ جہاں پہ جمہوریت ہو اور امریکہ کا بھی یہ انٹراسٹ ہے کہ جمہوری حکومت ہونی چاہیے لیکن طالبان جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے اور فیوچر سیکورٹی فورسز کیا ہوگا کیونکہ طالبان کی جو فورسز ہیں اور جو افغان فورسز ہیں واپس میں دو دہاجوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ واپس میں لڑ رہی ہیں اور آہ کیا وہ اب اکٹھے مل کے ان کی انٹیگریشن کیسے ہوگی پھر سیول انڈ پریٹیکل رائٹس بسکس ہوں گے جو کہ ابھی موجودہ حکومت میں کران ٹیرہ میں حاصل ہیں طالبان نے وہ رائٹس نہیں دیا تھے پھر ریڈیکشن انوائیلنس یہ بھی زیر بیس آئے گا اس تمام سلوشن تو کیا ہے اس تمام سینریو میں کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیس ٹاکس کو کنٹینو رہنا چاہیے انٹیارم سیٹ اپ قائم ہونا چاہیے اشرف وانی کو ریزائن کر کے دار انٹیارم سیٹ اپ کے والے کرنا چاہیے جو کہ مینڈیٹڈ ہو پیس ٹاکس کو آگے بڑھانے میں اور دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ان کے سٹین پوائنٹ میں فلیکسیبیلٹی شو ہونی چاہیے ٹالبان کو اکنالج کرنا چاہیے کہ وہ جو سیول رائٹس وومن رائٹس منورٹی رائٹس حاصل ہیں ان کو اکنالج کریں اور وہ کمیٹمنٹ کریں کہ وہ ان رائٹس کو وائلیٹ نہیں کریں گے اور وہ گارنٹی کریں گے ان رائٹس کو پھر دونوں سائٹس کو اور تمام سٹیک ہالڈرز کو دی نیڈ ٹو لائرنے لیسن فرام ڈیر پاسٹ کہ جو افغانستان میں چار دہائیوں سے جاری جاری جنگ ہے اس سے کتنا نقصان ہوئے افغانستان پر زنگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے تو جنگ کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور اب جنگ سے جنگ کو ختم ہونا چاہیے اور پیس کو پرویل کرنا چاہیے بہت شکریہ